بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیٰ و علیہ وآلہ 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 فرمایا اولئے کما کان لهم ان یدقلوها إلا خائفین مشرکین داخل نہیں ہوں کہ مساجزت میں مگر درتی ہوئے تو احناف کی نزدیک ہر مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں غیر مسلم مالکیہ کی نزدیک کسی بھی مجلس میں مسجد میں داخل نہیں اور امام شافی کی نردیک مسجد حرام میں جا سکتے نہیں جا سکتے بقیہ میں جا سکتے ہیں اب اولائکہ مانکان لہم یہ احناف کی دلیل ہے داخل نہیں ہو سکتے مگر ڈرتی ہوئی یعنی حاکم بن کر نہیں جا سکتے محکوم بن کر جا سکتے ہیں متولی بن کر نہیں جا سکتے متولہ بن کر جا سکتے ہیں جزیہ دے کر جا سکتے ہیں ویسے نہیں جا سکتے اور یا حج کیلئے نہیں جا سکتے اندر احرام باندھ کر اور ویسے جا سکتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے تابدار بن کر جا سکتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ داخل ہو جائے مگ اللہ خائفین مگر خوف کرتے ہوئے دوسری جگہ فرماتے ہیں انم المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام مشرکین نجس ہے تو یہ مسجد حرام میں آتے ہیں نجاست پھیلانے کے لئے کیونکہ یہ نجس ہے اس لئے لا یقرب المسجد الحرام مسجد حرام نہ آئے نجاست پھیلانے کے لئے ان کی نجاست ہے عقیدتا مشرکان عقیدہ ہے لیس لک شریکن اللہ شریکن ہوا لک تملکو یا اللہ تیرے کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جو تونے تونے بنایا ہے اور قولا بھی یہ نجس ہے قولا اللہ تعالیٰ کیلئے شریک بناتے ہیں قولا اور یہ نجس ہے عملا مَا قَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُقَاعَوْا وَتَسْتِيَةً نماز کیا پڑھتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں یہ ان کا عمل ہے اور یہ نجس ہے اخلاقا ان کی اخلاق یہ ہے کہ ننگے ہو کر تواف کرتے ہیں اس لئے اللہ یقرب المسجد الحرام مسجد حرام میں ان کاموں کے ساتھ نہ آئے اگر مغلوب ہو کر تماشے دیکھنے کیلئے آئے تو کوئی ہرے نہیں یہ آیت کریمہ جہاں آئے گی اس کی تفسیر بھی آئے گی لیکن یہاں میں نے اجمالاً ذکر کیا یہ خبر عمر کے معنی میں ہے یعنی ان کو ڈرا دو جہاد کے ساتھ تاکہ کوئی داخل نہ ہو مساجد میں آمناً امن کے ساتھ ان کی لئے دنیا میں ذلت ہے وَالْقَتْلِ قَتْلِ وَالسَّبِي قَيْدِ بَنَّا قیدی بَنَّا وَالْجِذِيَةِ جِذِيَ لَگَانَا خراج زمینوں پر جذی رؤوس پر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَزِيمٌ قُربُ النَّارِ اور نازل ہوا جب یہود نے اعتراض کیا قبل قبل کی نسخ پر یا صلاة نفل پر علی راحلت سواری پر حیثو ما توجہت جس طرف راحل متوجہ جس طرف سواری متوجہ ہے تو یہ آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہ نازل ہوئی اور ما قبل سے تعلق یہ ہے کہ ما قبل میں نسخ کا ذکر ہے تو اس میں نسخ کی طرف اشارہ ہے ما قبل میں یہود کا ذکر ہے تو اس میں بھی یہود کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کیلئے مشرق اور مغرب ہے جس جانب کو قبلہ بنا دے وہی جانب ہے اور یہ مت کرو کہ مشرق کو مقدس سمجھو یا مغرب کو مقدس سمجھو یہ حد میں تقدس نہیں ہے بلکہ تقدس جگہ میں ہے اب اشکال مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کیلئے ہے تو کیا شمال اور جنوب غیر اللہ کیلئے ہے فرماتے اللہ تعالیٰ کیلئے پوری زمین ہے مشرق اور مغرب بطور مثال مذکور ہے کہ ایک جانب اور دوسری جانب اور درمیان میں سب مراد ہے کیونکہ یہ زمین کے کنارے ہیں ایک طرف مشرق ہے دوسری طرف مغرب پھیلہ ہوا ہے شمال اور جنوب بھی اس میں آگئے کیونکہ شمال بھی مشرق اور مغرب کے ساتھ ملا ہوا ہے جنوب بھی ملا ہوا ہے جس طرف تم اپنی مو پھیرتے ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور قبلہ ہے فَأَيَنَمَا تُوَلُّو تُوَلُّو کا مطلب تم پھیرتے ہو تو اس کیلئے مفعول بھی ضروری ہے وجوہکم مفعول بھی ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے فَسَمَّا رضا مندی کی معنی میں آتا ہے اس لئے کہ رضا مندی کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ واسع فراخ فراخی والے ہیں يَسَعُ فَضْلُهُ كُلَّشِ اللہ کا فضل ہر چیز کو شامل ہے علیم ہے بتدبیر خلقی مخلوق کیلئے انتظام کرتے ہیں اس پر عالم ہے تو اگر کوئی اشکال کرے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرف مو پھیر دو تو وہاں تمہارا قبلہ ہے تو اس میں قبلی کی اہمیت تو ختم ہو گئی تو اس کے متعدد جواب ہے اللہ تعالیٰ کی جس طرف مو پھیرتے ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے سوالات نافلہ میں علی الراحلہ سواری پر سفر میں سواری پر سفر میں اس میں سفر کی قید ہے جس طرف مو اس طرف نماز پڑھ سکتے ہو یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اشتباہ قبلہ کے وقت جب قبلہ مشتبہ ہو جائے تو جس طرف نماز پڑھی نماز ہو گئی اگر جب آدمیان قبلہ غلط ثابت ہوا یا امام العدوی دشمن کے سامنے دشمن کے سامنے نماز پڑھتے ہو تو جس طرف دشمن ہے اسی طرف نماز پڑھ سکتے ہو فرض نماز ضرورت کی وجہ سے یا یہ محمول ہے ظلمت اندھیرہ اندھیرہ ہے تو اندھیرے میں جس طرف تم نے نماز پڑھی نماز ہو جائے گی اگر جب آدمیان غلطی ثابت ہو جائے آپ نے اپنا اجتہت کر لیا یا اس پر محمول فَأَيْنَمَا تُوَلُّو اگر تم قعبے میں نماز پڑھتے ہو تو جس طرف مو کرو تو کافی ہے ہر طرف نماز ہوتی ہے قعبے کے اندر فَأَيْنَمَا تُوَلُّو اس پر بھی محمول ہے کہ اگر تم خانہ قعبے کے بالمقابل نماز پڑھتے ہو نیچے کے طرف خانہ قعبہ ہے یہاں ایشیا میں اور تم امریکہ میں یہاں نماز پڑھتے ہو بالکل نیچے کی طرف تو کس طرف مو کرو گے جس طرف مو کرو گے اس لئے کہ اس طرف کرتے ہو یا یوں کرتے ہو تقریباً برابر ہے ہاں اگر برابر نہ ہو تو اقرب کی طرف جو اقرب ہے اس طرف متوجہ ہوگا اقرب یا اگر کوئی چاند پر نماز پڑھتا ہو چاند پر وہ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے پتہ نہیں پہنچے ہے یا نہیں پہنچی لیکن اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو کس طرف نماز پڑھیں گے نہ زمین کی طرف نماز پڑھیں گے ان کی لئے مجھ سے کسی نے کہا چاند پر نماز پڑھیں گے تو کس طرف مو کریں گے میں نے کہا چاند کو چھوڑ دو اگر فرض کرے کہ چاند پر قبلہ ہے اور ہم زمین میں ہیں تو کس طرف نماز پڑھتے اس نے کہا چاند کی طرف میں نے کہا چاند سے زمین ایسی نظر آئے گی جیسے ہمیں یہاں سے چاند نظر آتا ہے تو جیسے چاند پر کعبہ ہو تو ہم چاند کی طرف نماز پڑھیں گے تو زمین پر کعبہ ہے چاند والی زمین کی طرف نماز پڑھیں گے سمجھ گئے بات اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ وَقَالُ وَاوْ وَغِیرْ وَاوْ کی یہود اور نصارہ کہتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے بنات اللہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان نے میری تکذیب کی اور اس کیلئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور انسان نے مجھے شد سب و شتم کیا اور اس کیلئے یہ مناسب نہیں ہے تکذیب یہ کی کہ وہ کہتا ہے کہ لا اعیدہو میں اس کا اعائدہ نہیں کروں گا اور گالی یہ دی کہ میری لئے ولد کو ثابت کیا یہ گوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے سب و شتم کے برابر ہیں اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ولد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنس میں سے ہے یا نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے ہے تو دو معبود ہو گئے شرک آگے دو اللہ ہو گئے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے نہیں ہیں بلکہ مخلوق میں سے ہیں مخلوق کی طرح ہے تو یہ عیب ہے کہ انسان کا ولد اس کی جنس میں سے نہ ہو جیسے انسان سے بکرہ پیدا ہو جائے تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں ہو سکتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ولد بنایا اتخاذ ولد کی ایک معنی یہ ہے کہ ولد پیدا ہوا اتخاذ ولد کا مطلب ہے کہ کسی کو قائم مقام بنایا جیسے ولد قائم مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو قائم مقام بھی نہیں بنایا اس میں کہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے ولد بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہو اللہ تعالیٰ پاک ہے ولد سے اگر ولد ہوگا تو وہ فانی ہوگا اس لئے کہ ولد پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ باقی ہے فانی باقی کا مشابہ نہیں سبح سبحانہو کا مطلب سبح سبحانہو میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیلئے پاکیز کی بلکہ اللہ تعالیٰ کیلئے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں ملکیت میں اور پیدائش میں اور غلامی کے اعتبار سے والملکیت تنافل ولادتا اور ملکیت ولادت کے ساتھ منافع ہے یعنی جو ولد ہے وہ مملوک نہیں ہے جو مملوک ہے وہ ولد نہیں ہے اور اگر کوئی اشکال کرے کہ ماں في السماوات میں ماں آیا حالانکہ من آنا چاہیے اس لئے کہ آسمان و زمین میں تم من ہے وہ عقل والے فرماتے ہیں ماں اس لئے زیادہ ہے ماں اس لئے آیا کہ غیر عقل والے زیادہ ہے عقل والے کم ہیں جو عقل والے ہیں ان میں بھی بہت سارے بے عقلوں کی طرح ہیں اور ماں کی ساتھ تعبیر ہوئی تغلیباً یعنی غلب دیا گیا غیر عقل کو عقل پر تغلیباً لما لائے عقل لائے عقل کو غلب دیا کل لہو قانتون یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے تعبیداری کرنے والے ہیں اللہ کیلئے تعبیدار متوعون تعبیدار ہیں کل سب بما یراد منہو جو ان سے ارادہ کیا جاتا ہے یعنی اشکال کا جواب ہے کہ سب تعبیدار کیسے ہیں فاسقین تعبیدار نہیں ہیں کافرین تعبیدار نہیں ہیں سب کیسے تعبیدار ہیں تو جواب یہ ہے کہ سب تعبیدار ہیں تقوینی طور پر نہ تشریعی طور پر تقوینی طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے مطابق یہ بیمار ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں تقوینی حکم مانتے ہیں نہ کی تشریعی تشریع حکم تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے تقوین حکم سب مانتے ہیں بِمَا يُرَادُ مِنْهُ یعنی بِالْإِرَادَةِ تَكْوِینِيَتِ لَا بِالْإِرَادَةِ تَشْرِعِيَةِ اور اس میں عاقل کی تغلیب ہے قانتون آیا قانتات نہیں آیا اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں بغیر مسابق مثال کے اس کیلئے پہلے سے کوئی سمپل موجود نہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بیدعط اور بدیع اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو نئی طور پر بنا دے اور جس کی مثال نہ ہو اس کو کہتے ہیں تو اور استلام میں یہ جو بیدعط ہے بیدعط از زیادت فی الدین من غیر اذن الشارع شریعت کی اجازت کے بغیر دین میں زیادت کرنا یا کمی کرنا اس کو کہتے ہیں بیدعط یا جعلو غیر الدین دینا یا جعلو غیر الشریعت شریعت یہ سمپل بیدعط ہے پھر بیدعط کی دو قسمیں ہیں ایک بیدعط حقیقی ہے ایک اضافی ہے حقیقی یہ ہے کہ جس کی بنیادی بیدعط ہو جیسے قبر کا تواف کرنا قبروں کی اوپر غلاف ڈالنا قبری کی اوپر چراغ چلانا قبروں کی اوپر گمبت بنانا یہ بیدعط حقیقی ہے بیدعط اضافی اس کو کہتے ہیں اس کی اصل تو ہے لیکن اس پر اضافہ کیا گیا ہے جیسے مرد اور اس کے بعد اس کی برسی منانا سال کے بعد برسی مناتے ہیں تو اس کی اصل تو ہے صدقہ صدقہ تو اچھی چیز ہے لیکن اس میں جو اضافہ کیا چالیس وا� ہے فلان واہ ہے فلان ہے اس کو بدعات اضافی کہتے ہیں بدعات کی دو قسمیں ہیں ایک بدعات فی الدین ہے ایک لید دین ہے بدعات فی الدین کا مطلب ہے کہ ہم کہیں گے کہ عشر کی نماز پانچ رکعت ہے یہ بدعات فی الدین ہے اور بدعات فی الدین یہ ہے کہ دین کی پہنچانی کے لئے ایک چیز کو ایجاد کرے بطور وسیلہ جیسے لاوٹ سپیکر کو نماز پہنچانی کے لئے تو یہ بدعات لید دین ہے یہ جائز ہے وسیلہ ہے اس کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا اسی طرح بدعات کی دو قسمیں ہیں بدعات فی العقیدہ بدعات فی العمل بدعات اعتقادی بدعات عملی اعتقادی یہ ہے کہ نیا عقیدہ ہو جو صلف صالحین کے خلاف ہے جیسے جہمیہ مرجعہ معتذلہ خوارج رافضی اس کو گہ بدعات اعتقادی اور بدعات عملی یہ ہے کہ ایسا عمل کرے جو صلف صالحیت کے خلاف ہے اور اس کو مقصود اور دین سمجھا جائے بدعات سماوات والارض موجدہما یہ بدعات کی معنی بیان کرتے ہیں یعنی دونوں کو ایجاد کیا لا علا مثال سابق جس کی پہلے سے مثال موجود نہیں اور اللہ تعالی کی شان یہ ہے جب اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یہاں بتایا کہ ارادہ ہے جب اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ایجادہ یعنی ارادہ امرن اس سے امر سے مراد ہے ایجادہ امرن امر سے پہلے مضاف مقدر ہے فَإِنَّمَا يَقُولِ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو یقیناً اس سے کہتا ہے ہوجا فَيَكُونَ پس ہو جاتی ہے جب کُم فَيَكُونَ فِلْ فَيَكُونَ اس پر اشکال ہے کہ کُن فَيَكُونَ تو نہیں ہوتا اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا چھے دن میں قرآن کریم میں مذکور ہے سورہ دخان میں تو یہ تو نہیں ہے کہ کُن فَيَكُونَ ہو جات تو ہو گئے بلکہ اس میں چھے دن لگ گئے تھے تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا کُن دو قسم کا ہے ایک دفعی ہے ایک تدریجی ہے دفعی یہ ہے ہو جاؤ تو قیامت قیامت آ جائے گی فِلْ فُرْ جو ارجنٹ ہو اور تدریجی وہ ہے جو آہستہ ہو تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کا ارادہ اور کُن تدریجی شاملتان لگے دفعی اذا کان تفعیاً فَيَكُونَ اٹومیٹرکلی وَإِذَا كَانَ تَجْرِجِيًّا فَيَكُونَ بِسْهُولَةٍ وَبُتُوءٍ پھر آرام آرام سے ہو کُن فَيَكُونَ یعنی فَهُوَ يَكُونَ اور ایک قرآن میں فَيَكُونَ امر کا جواب ہے اس لئے کہ امر کے جواب میں جب مزاری بعد الفا ہوتو منصوب ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کُن موجود کو حکم ہے یا معدوم کو اگر کُن موجود کو حکم ہو تو ایجاد الموجود موجود کو موجود کرنا اس کو تحصیل الحاصل کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اگر معدوم کو حکم ہے فَالْمَعْدُومُ لَيْسَ قَابِنًا لِلْخِطَابِ معدوم خطاب کا قابل نہیں ہے اس کا جواب ہے کہ یہ حکم ہے معدوم خارجی کو اور موجود علمی کو اللہ تعالیٰ کی علم میں موجود ہے اور جب موجود علمی ہے تو قابل خطاب ہے اس لئے کُن فَيَكُونَ اور بیضاوی کہتے ہیں کہ کُن فَيَكُونَ کے الفاظ نہیں ہے بلکہ کُن فَيَكُونَ یہ کنایا ہے اللہ تعالیٰ کی سرعتِ انقضاءِ ارادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ارادے کی پورے ہونے کی سرعت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ارادہ جلدی پورا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کُن کے الفاظ کہیں کُن کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جلدی پورا ہوتا ہے تو وہ اشکالی نہیں ہے کہ کُن خطاب معدوم کو ہے یا موجود کو ہے کُن کے الفاظ مراد نہیں اور کہتے ہیں وہ لوگ لا يعلمون جو نہیں جانتے ہیں دین کو لا يعلمون التوحید توحید کو نہیں جانتے ہیں یعنی کفار مکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو لا یکلمن اللہ اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے او تأتینا آیا یا ہمارے پاس کیوں وہ معجدنیات جو ہم چاہتے ہیں تو لو لا کبھی کبھی شرط اور جزا کیلئے آتا ہے اور کبھی کبھی ہاللہ کے معنی میں آتا ہے تو مصنف نے فرمایا کہ لو لا یہاں حرف تحذید ہے اور لو لا شرطیہ نہیں ہے اور یہ وہ لو لا نہیں ہے جیسے کہتے ہیں لو لا علی لہ لکا معاذ یا لو لا علی لہ لکا عمر جیسے لوگوں نے بنایا ہے جو شرطیہ ہے وہ نہیں ہے یہ وہ لو لا نہیں ہے جس میں نفی ثانی لوجود الاول ہے لو لا معاذ لہ لہ لکہ لَوْ لَا مُعَاذْ لَهَلَكَ عُمَرْ لیکن مُعَاذْ موجود ہے تو عمر ہلاک نہیں ہوئے جس میں انتفاع ثانی لی وجود الاول ہے وہ مراد نہیں ہے مَا يَكُونُ لِهِ انتفاع ثانی لی وجود الاول وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ حلہ کے معنی میں ہے ترغیب کیلئے کیوں اللہ تعالی ہم سے بات نہیں ہم ترغیب دیتے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بات کریں يُكَلِّمُنَ اللَّهِ کے متعلق ذکر کرتے ہیں کس بارے میں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اَوْ تَأْتِينَ آَيَا یا ہمارے پاس کیوں معجزہ نہیں آتا اشکال معجزات تو ان کے پاس آئے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں معجزہ چاہیے جواب آیت مطلوبت میں مقترحنا وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں علی صدق کا اور یہ آیت کا معنی دلیل ہے تو دلیل على صدق کا آپ کے سچائی بار تو یہ اعتراض على الرسالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے انہوں نے کہا تو اسی طرح پہلے لوگوں نے کہا تھا مثل قولِهِمْ مثل مقولِهِمْ یعنی کفارِ اممِ ماضیہ نے انبیاء سے یہی کہا تھا مثل قولِهِمْ کا مطلب من التعنتِ تعنت کے وجہ سے تعنت کا مطلب زد زد کے وجہ سے ایک مطالبہ کرنا اور زد کے وجہ سے جب آدمی مطالبہ کرتا ہے تو وہ نامعقال مطالبہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں بچوں کی زد ہے عورتوں کی زد ہے اونٹوں کی زد ہے یہ زد مشہور ہے تو تعنت زد اکبر نے کہا اکبر بادشاہ نے اکبر یہ نہیں کہ بچوں کی زد ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کی زد کیا ہوتی ہے اور وہ کیسی زد ہوتی ہے کیا آدھ بھی پورا نہیں کر سکتا تو اس کی وزیر بیربل نے کہا بیربل نے اچھا میں بچہ بنتا ہوں وہ بچہ بن گیا تو کہا مجھے ہاتھی چاہیے رونے لگا اکبر نے کہا راو بھائی ہاتھی لاؤ ہاتھی لائے گئے ہاتھی کھڑا ہو گیا پھر بیربل بچہ بن گیا اس نے کہا یہ ڈبل آیا گیا اس اونٹ کو ہاتھی کو اونٹ میں ڈبے میں ڈالو اب ہاتھی کو ڈبے میں کیسے ڈالیں گے یہ زد ہے زد تو پوری نہیں ہو سکتی پھر بیربل میں کہا کہ میں تم بچہ بن جاؤ اور میں بڑا بن جاؤں گا تو اکبر نے بھی کہا ہاتھی چاہیے بیربل نے کہا بھائی وہ ہاتھی لاؤ اور وہاں چھپا کے رکھو تو وہ ہاتھی لائے جو ہاتھی کی شکل بناتے ہیں بازار میں پھر اس نے کہا ڈبا چاہیے ڈبا لائے گیا پھر کہا ہاتھی کو ڈبے میں ڈالو وہ جو ہاتھی بازار والا ہے اس کو ہاتھی ڈالا جی لے لو آپ کی زد کو میں نے پورا کی وَطَلَبِ الْآيَاتِ تَشَابَتْ قُلُوبُهُمْ ان کی دل کفر میں ایک دوسری سے مشابہ ہے اور عنات میں عنات کی معنی زد کرنا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تسلیح ہے ہم نے بیان کیے ہیں بتحقیق آیات کو ہم نے بیان کی آیات اللسانی آیات قرآنیہ اور آیات کونیہ قرآنیہ جانتے ہیں آیات کونیہ آسمان و زمین وغیرہ اس قوم کے لئے جو یقین کرتی ہے یعلمون انہا آیاتون اور یقین کرنے کا مطلب ہے یعلمون جانتے ہیں کہ یہ آیات ہیں یو قنون یعلمون کی معنی میں کر دیا تاکہ یقین کے تمام درجات کو شامل ہو جائے علم و یقین ہو تو اس لئے یعلمون فرمایا وہ جانتے ہیں کہ یہ آیات ہیں یہ پھر قسل لو یقینون اس لئے کہا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یقین سے مراد علم و یقین ہے اس لئے یعلمون علم و یقین عین و یقین حق و یقین میں علم و یقین مراد ہے فيؤمنون بها فاقتراف آیتا معاها تعنط پس ایک معجزے کو طلب کرنا معاها اتنی ساری آیات کے ساتھ تعنت یہ زدزدائی ہے معاها اے معل آیات اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت پر اعتراض ہے تو اس کا جواب ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحقی سچائی کے ساتھ ہدایت کے ساتھ ایسے حال میں بشیر و نذیرہ کہ آپ خوش خبری دینے والے ہیں من کس کو بشیر کے متعلق من اجاب یعنی آپ مبشر ہے من اجاب تو بشیر بمانہ مبشر ہے اور مبشراں کیلئے مفول بھی چاہیے من اجاب جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تو آپ اس کو بشارت دیتے ہیں بالجنت جنت کے ساتھ من اجاب جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا علیہ ہے جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے و نذیراً اشارہ کرتے ہیں مل لم یجب کے ساتھ کی نذیر بمانہ منظر ہے و منظرم مل لم یجب اور جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا علیہ ہے جس چیز کی طرف دعوت دی ہے تو آپ کیلئے نذیر ہے کس چیز کے ساتھ بن نار و لا تسعر عن اصحاب الجحیب اور آپ کو جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیوں ایمان قبول نہیں کیا اس لئے کہ آپ نے تبلیغ کی ہے اور قبول کرنا نہ کرنا ان کا اپنا کام ہے آپ کی ذمہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس کے شانی نذول میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے والدین کس حال میں ہے تو یہ آیت نازل ہوئی و لا تسعر عن اصحاب الجحیب لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کی سند میں موسیٰ ابن عبیدہ ہے جو انتہائی ضعیف راوی ہے اصحاب الجحیب النار کشکال کا جواب ہے کہ جحیب تو خاص طبقہ ہے تو کیا یہاں خاص طبقہ مراد ہے تو مصنف نے کہا نہیں خاص طبقہ مراد نہیں ہے جحیب کا مطلب نار ہے جہنم کے طبقات میں سے جو جہنم ہے جحیب ہے سقر ہے لزا ہے حطبہ ہے حاویہ ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ مطلق نار مراد ہے تو یہ ایسا ہے ما علیکم ان حساب من شے آپ کی ذمہ ان کا حساب نہیں ہے ان کا حساب ان کی ذمہ ہے فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ حِسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ آپ ان پر افسوس نہ کریں مَا لَهُمْ لَمْ 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 لُؤْمْ لِكِنُواْنِكِ وَا ایمَانِ نَحِلَایا آپ کی ذمہ تبلیغ ہے ایک قرات میں جذم کی تحت ہے وَلَا تَسْأَلْ عَنْ اَصْحابِ الْجَحِبِ آپ سے سوال نہیں کیا جائے اصحاب الجحیم کے بارے میں نہیا نہیا اب یہود اور نصارہ کی طبیعت کو بیان ان کی طبیعت کیا ہے یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے ملت اور دین کا تابع بن جائے یعنی وہ دوسرے لوگوں کو اپنی دین پر لانا چاہتے ہیں ملت یعنی ملت کا لفظ ہے جو چیز انہوں نے لکھا ہے اگرچہ وہ محرف ہے تو وہ اب یہود اور نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ تابع ہو جائے ان کے کلچر کی انہوں نے کلچر بنایا اس وجہ سے یہود اور نصارہ آج کل متفق ہیں کیوں پہلے تو وہ بائبل کو مانتے تھے اب بائبل کو تو صرف برکت کیلئے مانتے ہیں اپنے کلچر کو مانتے ہیں دونوں ایک کلچر پر متفق ہیں تو یہود اور نصارہ متفق ہیں اُن کا کلچر تو آپ جانتے ہیں شکل ہے صورت ہے طریقہ اکار ہے آپ کہہ دیں انہو دللہ ہوا الہودا دین اسلام اصل ہدایت ہے تم اس طرف آؤ ہم وہاں نہیں آئیں گے اشکال اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہدایت ہے یہ تو خبر اور مبتدہ دونوں ایک ہے تو جواب ہے انہو دللہ سے مراد انہو اسلام ہوا الہودا اسلام حقیقت میں ہدایت ہے اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تابداری کی وَلَئِنِتْ تَبْعِتْ اَحْوَاءَهُمْ اَحْوَاءَ خواہشات اللَّتِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا جن خواہشات کی طرف آپ کو بلاتے ہیں اگر کوئی اشکال کرے تو وہ تو یہودیت اور نصرانیت کی طرف بلاتے تھے خواہش کی طرف نہیں جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کو اپنے خواہش بنایا ہے یہودیت اور نصرانیت میں اپنے خواہشات کو داخل کیا ہے تحریف کر کر اس لئے احواء اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تابداری کی اور خواہشات ان کا دین خواہشات کا مجموعہ ہے اور فرضاً میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ان فرضیات کیلئے ہے ان کان لرحمن ولد فانا اول العابدین بالفرض اگر اللہ کا ولد ہوتا فانا اول العابدین لو کان فیہما آلہت ولو فرضیت کیلئے اور یہاں ان بھی کبھی کبھی فرضیت کیلئے آتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتْ وَنَّعْمَلُكَ بالفرض اگر آپ شرک کرے تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا فرضاً اشکال کا جواب ہے کہ ان تو شک کیلئے آتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کی تابداری کرے یہ مشکوک بات ہے حالانکہ اس کی نفت و یقینی ہے شک کہاں ہے اس کا نہونت و یقینی ہے تو مصنف نے کہا یہاں فرضن ہے یعنی بالفرض اگر آپ تابداری کرے تو یہ فرض کے درجے میں ہے واقعات کے درجے میں بالکل نہیں اور یہ امت کی تخویف کیلئے ہے اس لئے کہ امت میں تو یہ احتمال ہے کہ تابداری کرے بعد اللہ جاک من العلم اس وحی اور دین کے بعد جو آپ کے پاس آیا ہے من العلم وحی اور دین اور علم مالکہ من اللہ میں ولی و لا نصیر آپ کے لئے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ولی کوئی محافظ و لا نصیر اور کوئی مددگار ولی یحفظ کا جو آپ کی محافظ بنے اور نصیر یمنع کا منہ کہ آپ کو منع کرے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے آسان لبضوں میں میں ولی ینفع و لا نصیر یدفع آپ کے لئے کوئی ولی نہیں ہے جو نافع بنے آپ کے لئے کوئی نصیر نہیں ہے جو دافع مضررت بنے دافع مصیبت بنے اور یہ جانتے ہیں مگر مانتی نہیں اللذین آتے ناہم الكتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے جیسے عبداللہ ابن سلام ہے ابن یامین ہے یدلونہ حق تلاوتی ایسے حال میں کہ اس کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے حق کے ساتھ اس کا بیان کرتے ہیں صفت کرتے ہیں جیسے مناسب ہے یا یتلونہ حق تلاوتی یتبعون النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق الاتباعی تابداری کرتے ہیں حق تابداری لیکن یہ ہے کہ جب تلاوت کا لفظ آجائے تو تابداری کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ تلاوت کے معنی میں ہوتا ہے بارہل تین معنی ہے تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت یسفونہ حق وصفی یتبعونہ حق اتباعی یا قرؤونہ کما انزل جیسے نازل ہوا اور یہ جملہ حال ہے اللذین آتینا ہم ہم سے حال ہے ایسے حال میں کہ یہ تلاوت کرتے ہیں اور حق منصوب ہے مستر اور مفول مطلق وجذی یدلونہ تلاوتا حق تلاوتی اور خبر ہے اللذین آتینا ہم مقتدہ اولئے کا یؤمنون بھی یہی لوگ ایمان رہتے ہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا بھی کتاب پر یہ نازل ہوا اس جماعت میں جو حبشے سے آئے تھے حضرت جعفر کے ساتھ اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو ان کے بارے میں یہ نازل ہوا کہ وہ سچے اور صحیح تابیداری کرتے ہیں چالیس آدمی آئے تھے جس میں سے بتیس تھے من الحبشہ اور آٹھ تھے ان کے راہبین اور شام کے رہنے والے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اور جو کفر کرے گا کتاب کے ساتھ جو ان کو کتاب ملی ہے اور کفر کیا بِأَنْ يُحَرِّفْهُ یعنی کفر ایک معنی ہے نماننا ایک معنی ہے تحریف کرنا تو اشکال کا جواب ہے کہ جو کفر کرتے ہیں بھی ہی اس کتاب کے ساتھ جو ان کو ملی ہے تو وہ تو کفر نہیں کرتے تھے کتاب کے ساتھ اپنی کتاب کو مانتے تو تھی لیکن تحریف کرتے تھی بِأَنْ يُحَرِّفْهُ کفر بِتْ تحریف مراد ہے فَوَلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں بِمَسِیرِهِمْ الْنَّارِ الْمُؤَبَّتِ عَلَيْهِمْ کیونکہ وہ جائیں گے اس جہنم کی طرف جو ہمیشہ رہے گی عَلَيْهِمْ ان پر اب یہاں تک تقریباً اول سے آخر تک ان کی قباحات کا ذکر ہوا بہت زیادہ قباحتوں کا تو آخر میں پھر خلاصے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے ابتداء میں بھی یہ آیتا اور انتہا میں جیسے مدرخ یا مقرر بیان کریں تو ابتداء میں بھی خلاصہ اور انتہا میں بھی کہتا ہے کہ میرے بیان کا یہ خلاصہ تو یہ اس کا خلاصہ ہے اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اس احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم پر احسانات کی ہے اور ہم نے تم کو لوگوں پر فضیلت دی تھی تقدم مثلہو تقدم مثلہو اس کا مثل گزر گیا ہے اور تم ڈرو اس دن کے عذاب سے کہ ایک نفس دوسری نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا یعنی فدیہ نہیں ہوگا ایک نفس دوسری نفس کی طرف سے فائدہ نہیں دے گا کہ ایک کو چھوڑا جائے اور دوسری کو پکڑا جائے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور اس کی طرف سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا مال دے دیا جائے گا نفس کے بدلے میں نفس بھی نہیں ہوگا نفس کے بدلے میں مال بھی نہیں وَلَا تَنْفَعْهَا شَفَاعَتُمْ اور ان کی لئے شفاعت نافع نہیں ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُورْ اور نون کی مدد کی جائے گی يُمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اب دو باتیں بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ ایک یہ ہے کہ یہاں لا تنفعہ شفاعتن اور پہلے آیا لا تُقْبَلُو شفاعتن کے ساتھ لا تُقْبَلُو آیتا اور ایک یہ ہے کہ شفاعت پہلے ذی مذکور ہوئی تھی اور یہاں شفاعت آخر میں آگئی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ سے پہلے تو یہ مختصر بیان کریں گے پہت میں چند موسیقی موسیقی موسیقی